موسیقی پہ بطور آرمی چیف آپ سے آخری بار خطاب کر رہا ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ ان قریب میں اپنی چوتالیس سالہ ملٹی سروس سے ریٹائر ہو رہا ہوں اس دفعہ یوم شہدہ سلاب کی وجہ سے کچھ دیر سے منقض ہوا جس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں موز حاضرین سب سے پہلے میں شہدہ پاکستان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں جو کہ ہمارا فخر ہے ان کے ساتھ ساتھ ان کے لوائیکین کے حوصلے اور صبر و استقامت کو بھی دعا دیتا ہوں اور ان کو یقین دلاتا ہوں کہ فوج کبھی ان کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور ان کی تمام دنیاوی ذریعات پوری کرنے کی بھرپور کوشش کریں آرمی کمان کے چھ سالہ مدد میں ہزاروں شہدہ کے گھروں پہ تازیت کے لیے گیا اور آفرین ہے کہ میں نے ہمیشہ ان کے حوصلوں کو بلند پایا جس نے میرے حوصلے کو بھی تقویت بکشی میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم آپ کی قربانیوں کا صلح تو نہیں دے سکتے لیکن آپ کے پیاروں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں ہونے دیں گے اور آپ کی یہ ہر طرح سے مدد کریں گے معزوز حاضرین پاکستان فوج کے عظیم سپائی زمانہ جنگ ہو یا ام ایلو سی ہو یا فاٹا بلوچستان کے سنگلاق پہاڑوں یا سہچن کی برف پوچ چوٹیاں ہر وقت جان ہتیلی پر رکھ کے مادر وطن کے دفاع پر ممور رہتے ہیں اور مجھے فخر ہے کہ میں چھ سال اس عظیم فوج کسپپہ سالار رہا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں بھی یہ فوج اسی طریقے سے کامیابی کے جھنڈے گارے گی معزوز حاضرین فوج کا بنیادی کام ملک کی جگرفیائی سردوں کی حفاظت ہے لیکن پاک فوج ہمیشہ اپنی استعداد سے بڑھ کر قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے ریکوڈک کا معاملہ ہو یا کارکے کا جرمانا فاتف کے نقصان ہو یا ملک کو وائٹ لس سے ملانا یا فاتف کے انضمام کرنا باورڈر پر بار لگانا قطر سے سستی گیس مہیا کرانا یا دوست ملکوں سے کرز کا اجراء کووڈ کا مقابلہ ہو یا ٹیڈیزل کا خاتمہ سلاب کے دران امدادی کروائی ہو فوج نے ہمیشہ اپنے منڈٹ سے بڑھ کر قوم کی خدمت کی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کاموں کے باوجود فوج اپنے بنیادی کام اور دہشتگردی کا مقابلہ کرنے سے کبھی غافل نہیں ہوگی آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے شہروں اور دیاتوں میں جو امن ہے اس کے پیچھے ہمارے ہزاروں شہدہ کی قرمانیاں ہیں جن کو کبھی نہیں بلایا جا سکتا کیونکہ جو قومیں اپنے شہدہ کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں مٹ جائے کرتی ہیں محضو حاضرین میں آج آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں جس پہ عمومن لوگ بات کرنے سے گریز کرتے ہیں اور یہ بات انیس و اکتر میں ہمارے فوج کی سابقہ مشرقی پاکستان میں کارکردگی سے متعلق ہے میں یہاں پر کچھ حقائق درست کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے سابقہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں ایک سیاسی ناکامی تھی لڑنے والے فوجوں کی تطاعت بانوے ہزار نہیں صرف چونتیس ہزار تھی باقی لوگ مختلف گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس میں تھے اور ان چونتیس ہزار لوگوں کا مقابلہ دھائی لاکھ انڈین آرمی دو لاکھ ٹرین مکتی بینی اگینس تیز ہیوی آرٹس ہماری فوج بہت بہادری سے لڑی اور بے مثال قربانیاں پیش کی جس کا اطراف خود انڈین آرمی چیف فیلڈ مارشل مارک شاہ نے بھی کیا ہے ان بہادر غازیوں اور شہیدوں کی قربانیوں کا آج تک قوم نے اطراف نہیں کیا جو کہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے میں آج اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان تمام غازیوں اور شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور پیش کرتا رہوں گا وہ ہمارے ہیرو ہیں اور قوم کو ان پر فخر ہونا چاہیے آخر میں کچھ باتیں آج کے سیاسی حالات کے متعلق کرنا چاہوں گا میں کافی سالوں سے اس بات پر غور کر رہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی پامالی یعنی ہومن رائٹس کی ایوالیشن ہندوستانی فوج کرتی ہے مگر ان کے عوام کم و بیش ہی ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں